برحال اور ہر اس ہاؤس کا جو انچارج ہوتا ہے وہ آپ کی سامنے آتا ہے کچھ نے کچھ آپ کو کہتا ہے لیکن یہ تب فائدہ مند ہو سکتا ہے جب ان ہم کہنے والا پہلے اور بعد میں سننے والا اس پر عمل پیرا ہو جائے فائدہ کا کچھ نے کچھ ہو ہی جاتا ہے جو بھی ایک تیچر آپ کی سامنے آتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے مجھے ایک واقعی یاد آتا ہے کہ کسی بزرگ نے کسی ایک آدمی نے ایک بزرگ کے پاس اپنے بیٹے بولیا وہ چین ہی کھا رہا تھا تو بزرگ کہا کہ اس بزرگ کو اس کو نصیت کیجئے تو اس بزرگ نے ان سے کہا کہ آج ایک ہفتے کے بعد اس کو لائیے ایک ہفتے کے بعد جب لائیا گیا تو پھر اس کو نصیت کی تو اس شخص نے اسے سوال کیا ایک ہفتے پہلے میں نے آپ کے سامنے لائیا تھا آپ نے اس کو اس وقت نصیت نہیں کی اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں اس دن خود کھاتا تھا ہی چین اس پر یہ اثر انداز نہیں ہو جاتی میری بات یہی وجہ ہے جب کہنے والا پہلے خود عمل کر رہے ہیں تب جا کے دوسروں پر اثر انداز ہو جاتی ہے برحال میں آج آپ کے سامنے ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اور یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں ہے یہ ریل سٹوری ہے اور اسٹوری کا جاننا سوڈنس کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور یہ زندگی کا سبق ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اسٹوری کو یہاں مارننگ اسمولی میں پیش کیا تھا لیکن پتہ نہیں شاید تین سال چار سال پہلے آج میں وہی اسٹوری آپ کے سامنے دورانا چاہتا ہوں کیونکہ سوڈنس کے لئے جاننا اسٹوری کا جاننا بہت ہی ضروری ہے یہ زندگی کا سبق ہے گزالہ ایک جگہ کا نام ہے گزالہ میں نے پہلے کہا یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ ریل سٹوری ہے گزالہ ایک جگہ کا نام ہے یہ ترکی اور ایران کے برادر پر ایک جگہ ہے ایک گاؤں ہے کیا نام ہے اس کا؟ گزالہ تاریخ بتاتی ہے اس گاؤں کے اندر ایک بچہ تھا اس بچے کی پراجر یہ تھی اس بچے کا ستم یہ تھا کہ وہ ایمیر کا بچہ نہیں تھا کہ وہ رئیز زیادہ نہیں تھا وہ گریب بچہ تھا وہ کسی وڑیر کا بچہ نہیں تھا بزنسمن کا بچہ نہیں تھا بہت ہی گریب بچہ تھا لیکن یہ بچہ تالب علم تھا تالب علم بولتے ہیں کہ جو علم کی تلاشت میں نکل رہا ہو یہ سیکھنا چاہتا تھا یہ چہتا تھا کہ کاش مجھے کوئی سکھائے کاش مجھے کوئی پڑھائے میں پڑھوں لیکن خود گریب تھا گریب کا بیٹا تھا تاریخ بتاتی ہے اس دور کے اندر وقت کا ایک استاد اس گزالہ کی اس گاؤں کے اندر ایک بچے کو پڑھانے کے لئے آتا تھا چھے کلیومیٹر دور سے ایک وقت کا استاد وقت کا علم اس گاؤں میں پڑھانے کے لئے آتا تھا بادشاہ کے بچے کو وعیس کے بچے کو امیر زیادہ جو بچہ تھا اس کو پڑھانے کے لئے آتا تھا گوڑی پا اب اس بچے کو پتہ چلتا ہے وقت کا علم اس گزالہ گاؤں کے اندر آتا ہے اور ایک امیر ایک بادشاہ کے بچے کو پڑھانے آتا ہے اب کیا کیا جائے اب بچہ جب اس استاد کو دیکھتا تھا روزہ نہ آتا تھا گوڑی پر یہ بڑی حضرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا تھا لیکن کچھ نہیں کہتا تھا بڑی حضرت کی نگاؤں سے اس استاد کی طرف دیکھتا تھا اور کہتا تھا آپ نے آپ کو یہ کوئی استاد ہے یہ تو عالم ہے مجھے تو پڑھنا تھا لیکن کیا کرو بڑی حضرت کی نگاؤں سے دیکھتا تھا جس طرح کوئی بچہ جس کے جائے میں پیسے نہیں ہوتے تو آئیس کی ورہ آتا ہے تو کسی طرح بڑی حضرت سے دیکھتا ہے کاش میرے پاک بھی جائے میں پیسے ہوتے میں بھی آئسکرین خرید لیتا پر سمجھ سوچل میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہیں اس سوچل میڈیا کی بھی کچھ پاسٹیو چیزیں ہیں میں نے پڑھا کسی نے چڑھا تھا اس سوچل میڈیا پر ایک سکول ایکسکرشن گیا صبح صورت سے نکلا ایک سکول ایکسکرشن نام نے نہیں بتایا تھا اس سکول کا اس نے لکھا تھا کہ مجھے آنسو آگئے جب میں نے وہ پڑھا کہ ایک اورپن بچہ صبح بڑی حسرت سے اس گاڑی کے طرف دیکھتا تھا اس کے جیب میں پینسے نہیں تھی بڑی حسرت سے جب یہ گاڑی اس سکول سے نکلی بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کاش مجھے بھی بات ہوتا میرے پاسی پہنسے ہوتی میں بھی ایکسکرشن سکول کے ساتھ جاتا کسی تھا اس گزانہ کا چھوٹا بچے بڑی حسرت کی طرف نگاہ سے دیکھتا تھا اس ساتھ کاش مجھے کوئی پڑھائے لیکن ایک دن کیا ہوا یہ استاد جب وہ دن اس بچے کو دیکھتا تھا ایک دن اس نے اپنی گوڑی کو روکا اور اس بچے سے پوچھا یہ کوئی افسانہ نہیں ہے اور اس بچے سے پوچھا بیٹا کیا دیکھتے ہو تو بچے نے کہا استاد ہی مطرم اگر آپ استاد ہیں تو میرا نام شاگرد ہے میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں تو استاد نے کہا میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے میں صبح کو آتا ہوں شام کو پڑھا کے جاتا ہوں بچے کو مجھے شخص تنخواہ دیتا ہے اس نے سواری کے لئے مجھے گوڑا بھی دیا ہے میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس پیشن کے ساتھ یہ بدیانتی بھی ہوگی کیونکہ ایک شخص مجھے تنخواہ دی رہا ہے اس نے سواری کے لئے مجھے گوڑا بھی دیا ہے تو میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکوں تو بچے نے کہا میرے پاس اس کا حل ہے سر استاد نے کہا بیٹے کیا حل دیکھو یہ نو سال کا بچہ تھا استاد گوڑی پر بیٹھا تھا اور یہ نیچے نو سال کا بچہ بچے نے کہا میرے پاس اس کا حل یہ ہے جب آپ شام کو واپس جاؤ گے تو میرے کچھ سوالات تھیں میں آپ گوڑے پر واپس گھر جا رہے ہوگے میں کچھ آپ سے سوالات کروں آپ بھی گھر پہنچیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پائے دلا جاؤں گا لیکن سوال کرتا ہوں تو استاد نے کہا بھی جو چھیک ہے تاریخ بتاتی ہے جب پہلا دن ہے تھا تو یہ اس بچے نے پہلا سوال کیا پھر دوسرا سوال کیا پھر تیسرا سوال کیا اس طرح سوال کرتا رہا چھیک کلومیٹر ختم ہو گئی لیکن سوالات ختم نہیں ہوئی پھر دوسرا دن آیا پھر پہلا سوال دوسرا سوال تیسرا سوال سوال کرتا رہا کرتا رہا استاد گوڑے پر چل رہا تھا تو بچہ بائی دل اس کے ساتھ سوال پوشتا رہا پوشتا رہا تاریخ بتاتی ہے کہ چھیس سال تک چھے سال تک یہ بچہ استاد کے ساتھ بائی دل چل رہا تھا سوال پوشتا رہا اس سوال پوشتے سے بھی انسان سیکھتا ہے اور آج دنیا اس گزالے کے اس بچے کو امامی گزالی کے نام سے جانتے ہیں کون امامی گزالی اور یہ اپنے وقت کے منطق کے فلسفی کے شہنشاہ تھے مولانا روم سے پہلے مولانا روم سے پہلے اپنے وقت کے فلسفی کے شہنشاہ تھے امامی گزالی رن قلعہ اور امامی گزالی اس وقت کے سب سے بڑی یورسٹی بغداد یورسٹی میں وائس چانسلر بنے بھگی فور یورس کی سب سے ایک کم عمر کا جو وائس چانسلر ابھی تک بنا ہے وہ ہے امامی غزالی یہی قدالہ کا بچہ اور دنیا میں جو یہ بجٹ کا کنسٹ دیا وہ بھی دیا ہے کسی امامی غزالی نے امامی غزالی کس چھوٹے اس واقعے سے آپ کو مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹا مفت کچھ نہیں ہے جو قیمت ادا کرتا ہے ناو وہی پاتا ہے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ناو والا بننا چاہتے ہو مقاو والا بننا چاہتے ہو حجم والا بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ پرائز پے کیجئے مفت کچھ نہیں ملتا ہے Nothing is free in this world میں اکثر کہتا ہوں بیگ بھی مفت نہیں ملتی ہے اس کے لئے بھی عزت نفس گوانی پڑتی ہے اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے وہ قیمت سنی پینسو سے نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو جھاک کے کرنے ہوتی ہے وہ آپ کو تیچر کے گھر تک پائدل جانا ہے وہ صبح صویرے یا راہ دن ایک کر کے آپ کو محنت کرنی ہے تب جا کے آپ وہ نام کماؤ سکیں گے تب جا کے آپ دنیا کی آنگر کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ بابر کا قول بھی ہے کہ یہ موت زندگی کی امانت ہے اور مشہور اور کامیاب ہونا اماری امانت ہے اس میں یہ ریان نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں گم نام رہا ہوں لا رہبانیہ فی اسلام اسلام کے نظر کوئی رہبانیت نہیں ہے مسلمان آسودہ ہونا چاہیے اس وجہ سے اللہ سے اگر آپ دوبیہ میں کوئی بڑی کرسی ماننی چاہیے چھوٹی پہچواک نہیں کرنا چاہیے میں بوپال میں پڑھ رہا تھا بیدار صاحب انت سے شاید تو ایک مولانا وہاں تقریر کر رہے تھے اس نے کہا کہ ہمیں تو قبر میں جانا ہے ہمیں آئی ایس کے ایس یہ نہیں کرنا ہے داکٹر نہیں بننا ہے تو ہمیں قبر میں جانا ہے ہمیں پھر سرابطر صاحب ان کے جواب دینے تو میں نے بڑی مہجمس لاسکر اس کے پاس گیا میں نے اسے کہا اگر آئی ایس افسر بھی ڈاکٹر بھی انجنر بھی جنت میں جائے اس میں کوئی کیا حرج ہے پھر وہ سوچ نہیں میں نے بڑا کتنے پٹری والے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کاش آپ ان کو یہ نصیت کریں کہ آپ علی میں آگیا جائے تو ہمارا بھی بیڑتار ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں مشہور ہونا اور کامیاب ہونا یہ ہماری آمانت ہے تو بابر کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر مرد جب آئے وہ لے لیے اپنی آمانت چلو چل کر دیکھیں جو ہماری آمانت ہے محنت کر کے مشہور ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں تو میری آخر پر آپ سے یہ گزارش ہے اکثر آپ کے پاس ٹیچر ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجی بریک کے ٹائم میں صبح کے ٹائم میں کوشن پوچھتے رہا ہو ٹیچر کے پیچھے پڑھے رہا ہو اپنے مالے کے آدھ جو بھی کوئی پڑھاتا ہے کوئی لڑگی پڑھاتی ہے میک پڑھاتی ہے سائنس پڑھاتی ہے اس کے پاس جاؤ یہاں ہی سے جاؤ اس کو خوش ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس آتا ہے کوئی یہ کبر یہ جو ہے نا یہ چھوڑی ہے سیکھنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اپنے اسے چھوٹے ان سے سیکھیں میں اکثر تنگ میں بکار کرتا ہوں ٹینتوالوں کو ٹھیک ہے مجھے میرا آنکھ کو سمجھو نہیں آتے ہیں آپ اس میں جو لڑکیاں آپ جس کس کرو جس کو ہم سکول بیس ایسیسمنٹ میں کہتے ہیں پیر ایسیسمنٹ سیلپ ایسیسمنٹ خود آپ اپنے آپ کو ایسیس کیجے میں مجھے کتنا آتا ہے میں ایک سائنس پر کتنا مجھے آتا ہے پھر دوسرے سے پوچھ وہ آپ کو بتائے گا وہ جو جس کو تھوڑا بوتا آتا ہے اس میں دیولپ ہو جائے گا کوسٹن وہ ٹیچر کو کوسٹن کرے گا